اس کے مہتوں کو سمجھا اور اس کے مہتوں کو سمجھ کر اب انہوں نے اس کو سویکار کیا کہ اندر سرکار جو بھی جو بھی کہ اندر سرکار کی حصہ داری ہے پسچم بنگال سرکار کو مدد کرے گی آدرنی پردھان منتری نرندر مودی جی کسی بھی راج کے ساتھ کوئی بھید بھائی نہیں کرتے ہیں سمجھر دیش کے وقاس اور سمجھر راج کے وقاس کی اور ان کا دھیان کے اندریت ہوتا ہے تو اس لیے یہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں اس کے علاوہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ویٹنری کے لیے ایم بی ایو کی بات ہوئی پسچم بنگال میں دو سو اٹھارہ ایم بی ایو اونٹ چلانے کے لیے پہلی کس 674.78 لاکھ یہ جاری کر دیا گیا ہے اور اس کا لا پسچم بنگال سرکار اٹھا رہی ہے مہود ہے یہاں چرچہ ہوئی یہاں چرچہ ہوئی کہ امریکہ نے جھنگا کے آیات کو جو ہندوستان اس کا آیات کر رہا تھا امریکہ نے جھنگا کے آیات کو بند کر دیا جو پورنتہ پورنتہ صحیح نہیں ہے مہود ہے سریمپ ایکسپورٹ کے بین لگانے کی بات ہے یہاں لیکن یہ ہے کہ کیبل سمدر سے پکڑے جانے والے سریمپ جو کی ماتر دس پرتیشت ہے اس پر امریکہ کی سرکار نے بین کیا ہے اور جو انڈلنڈ اور ایکوا کلچر کے مادیم سے سریمپ کا اتپادن ہو رہا ہے وہ آج کی تاریخ میں بھی امریکہ میں آیات نریات کیا جا رہا ہے یہ ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کیرلا کے بارے میں کئی منی سدسیوں نے چرچہ کی کیرلا میں اب تک تیرہ سو پچاسی پوائنٹ بیراسی کڑور فیسنگ پروجیکٹ کے لیے دس برسوں میں صرف کیرلا راج میں سیکرٹ کیے گئے ہیں یہ ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں اور اس پیسے سے فیسنگ ہارور آٹیفیسیل ڈیپ سی فیسنگ ویسلز اور سات سو کیج کلچر اورنامنٹل فیسنیز ریس کے چھو سو چیالیس سسٹم اور بائیو فلوک یونٹس بھی سیکرٹ کیے گئے ہیں یہ ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں اس کے علاوہ آندر پردیس کے بارے میں بھی کئی بانیہ سدسیوں نے چرچا کی آندر پردیس کے میں پردان منتری متھ سمپدہ یوجنہ میں سب سے زیادہ اگر دیس میں کسی بھی راج میں پردان منتری متھ سمپدہ یوجنہ کی یوجنہیں سیکرٹ کی گئی ہیں تو وہ آندر پردیس میں یہ وہ یوجنہیں سیکرٹ کی گئی ہیں اس کے علاوہ آدھیکس مہدے ہم بتانا چاہتے ہیں نورتھ اسٹ میں بھی چونکہ نورتھ اسٹ میں بھی نورتھ اسٹ میں پچھلے دس سالوں میں اٹھارہ سو ترپن کڑور سے ادھیک کے پروجیکٹ اپروف کیے گئے ہیں اکیلے نورتھ اسٹ کے راجیوں میں اس کے علاوہ ارون ساون جی نے سب سے نہ کے ساتھی جو ہیں انہوں نے کہا کہ ارون ساون جی نے بتایا کہ مہاراست میں جو مچھو مچھو مچھت پادن کا جو چھتر ہے اس میں کڑی سمسیاں ہیں میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے دس سالوں میں مہاراست میں اٹھارہ ہارور سکار ایوم فیسنگ لینڈن سیکٹر میں چودہ سو بیراسی پوائنٹ دس کڑور کی لاغت سے مہاراست میں صرف انمودت کیا گیا ہے اس لیے اس کے علاوہ اور بھی کئی یوجنائیں وہاں سکرٹ کی گئی ہے اس کے علاوہ اور بھی ایک منی سدس نے چرچہ کی کہ پسووں کی سنخیہ کم ہو رہی ہے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ دوہجار بارہ اور انیس گائیوں کی سنخیہ دوہجار بارہ اور دوہجار انیس میں گائیوں کی سنخیہ انیس پوائنٹ نائن جیرو کڑور سے بڑھ کر اب انیس پوائنٹ تری کڑور ہو گئی ہے جو بڑھوتری ہے سنخیہ گھٹی نہیں ہے ورس دوہجار بارہ اور انیس کے بیچ ایک سو آٹھ کڑور دس پوائنٹ ایٹ کڑور سے بڑھ کر ایک گیارہ کڑور ہو گئی ہے یہ ابھی میں اس کو بتانا چاہتا ہوں اس لئے پسووں کی سنخیہ بڑھی ہے گھٹی نہیں ہے کئی سدسیوں مانیہ سدسیوں نے شریلنکا کے ساتھ جو مچھلی مارنے کے سمیے میں بیباد ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہوتا ہے کئی بار جو ہمارے مچھوارے شریلنکا کے سیمہ میں چلے جاتے ہیں شریلنکا کے مچھوارے ہمارے سیمہ میں چلے جاتے ہیں تو اس کے لئے ویدیس منترالے کے دن شریلنکا کے سرکار اور ویدیس منترالے کے بیچ ایک جوائنڈ ورکنگ گروپ بنا ہوا ہے جو سمیہ سمیہ پر اس پر وچار کرتے ہیں اور ان کی سمسیاں کا ندان کرتے ہیں لیکن اس کے علاوہ اس کے علاوہ اس کے علاوہ ادھیکش مہدہ ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اب بوٹ میں عشروں کی مدد سے ٹرانس پونڈر لگایا گیا ہے اس کی بعد میں ہم چرچہ کریں گے جب ہم انباتو کی چرچہ کریں گے تو ٹرانس پونڈر کے میں کیا کیا سے سوویدھائیں مچھواروں مچھوہ بھائیوں کے اور جو مچھلی اتپادن کے ساتھ لگے لوگ ہیں ان کے کیا کیا سوویدھائیں دی گئی ہیں جس کا لاب اگر وہ اٹھائیں گے تو اس طرح کی سمسیاؤں سے ہم نجات پاسکتے ہیں اب ادھیکش مہدے ہم بتانا چاہتے ہیں کہ آج چرچہ ہو رہی ہے مچھ اتپادن پسو پالن اور ڈیری کے چھتنے آذرنی پردھان منتری نرندر موڈی جی کا یہ سنکلپ ہے کہ ہم بکسٹ بھارت کا نرمان کریں گے آتم نرور بھارت کا نرمان کریں گے اور اس اکیلے مچھ اتپادن کے ساتھ لگ بھک ٹو پوائنٹ ایک ایٹھ کڑور لوگ اس مچھ اتپادن کے ساتھ جڑے ہیں اور اس لیے پردھان منتری جی نرندر موڈی جی نے پردھان منتری مچھ سمپدہ یوجنا کو چڑھا کر جو مچھلی اتپادن کے چھتر میں جو پرگتی پچھلے دس مرسوں میں انہوں نے کیا ہے وہ اس بات کا سنکلپ ہے کہ وہ سنکلپی تھے کہ دیش کے ہر چھتر کو ہم بکسٹ کریں گے تب ہی ہم آتم نرور بھارت کا نرمان کر سکتے ہیں مہودے مہودے آج آج مت اس پادن کے چھتر میں بھارت کا ستھان پورے دنیا میں دوسرا ستھان سیکنڈ ہم ہم ہیں پورے فیسری پروڈکسن کے معاملے میں مہود ہے دوہجار تیرہ چودہ میں اب یہ لوگ بات تو بہت لمبہ لمبہ کرتے ہیں لیکن دوہجار تیرہ چودہ تک دوہجار تیرہ چودہ تک آپ پہلی بار چنکا ہی ہو بیٹھے بیٹھے ٹپنی مت کرو مانی منتی جی نو یہ ٹھیک نہیں ہے مانی منتی جی مانی منتی جی اب یہ چیئر سے بہت نہیں کر سکتی ہے اب دیکھ سمہودے ہم بتا رہے ہیں کہ دوہجار تیرہ چودہ میں ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم ان کو آئینہ دکھا رہے ہیں کہ آپ نے کیا کیا دوہجار تیرہ چودہ تک ساٹھ سال تک آجادی کے بعد آپ نے ساسن کیا اور ایک متس اتپادن کے چھتر میں آپ نے کام نہیں کیا اور پدھان منتی نرندر موڈی جی نے دس ورسوں میں جو کام کر کے دکھایا وہ ہم آپ کو آئینہ دکھانا چاہتے ہیں دوہجار تیرہ چودہ میں اس دیس کا اس دیس کا متس اتپادن نائنٹی فائی پوائنٹ سیون لاکھ ٹن تھا تیرہ چودہ تک جب تک یہ ساسن میں تھے نائنٹی فائی پوائنٹ سیون لاکھ ٹن تھا جو بڑھ کر بڑھ کر تیس چوبیس میں ایک سو چوہتر پوائنٹ پہتالیس لاکھ ٹن ہو گیا دس ورسوں میں حاضر نیے پدھان منتری نرندر موڈی جی کے نیتریتو والی سرکار نے متس اتپادن کے چھتر میں جو کام کیا اتپادن دوگنا ہو گیا اب آپ کو کونسا آئینہ چاہیے یہ آپ بتائیے اس کے لئے الگ سے کوئی منفیکچرنگ میں دیا جائے گا آپ کو آئینہ دکھانے کے لئے اس کے علاوہ تیس چھتر سال میں آپ تیس چھتر سال میں جو ساسد کر کے جو کام نہیں کیے وہ انہوں نے کیا اب اتپادن بڑھانے کے لئے حاضر نیے پدھان منتری جی نے دھیان کے اندریت کیا یہ ایک بڑا چھتر تھا جہاں تین کڑوں لوگ اس چھتر کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور اس لئے انہوں نے اس چھتر پر دھیان کے اندریت کیا اور دھیان کے اندریت کر کے انہوں نے جو یوجنائے چلائی اس کا یہ پرنام ہے کئی لوگ چرچہ کر رہے تھے سب سے بڑا اس کا جو کارن ہے کہ آدرنی پردھان منتری جی نے دوہجار انیس میں مچ فروری میں مچ اتپادن کو بیباگ بنایا اور جون میں دوہجار انیس کے جون میں اس کے ساتھ دیری اور پسو پالن کو جوڑنے کا کام کیا اس کے کارن آج ہمارا دوہجار پندرہ سے انتیس ہجار پانسو بہتر کڑو روپے کی نئی اوجنا اور کارڈ کرم جو انہوں نے چلایا اس کے کارن آج ہمارا اتپادن پورا بڑا ہے مچ اتپادن کے چھتر میں مہد ہے جو آج ہم مچ اتپادن کر رہے ہیں آج ہم مچ اتپادن کر رہے ہیں اس میں سب سے زیادہ یوگدان اگر انتردیسی ہے جو انلنڈ فیسریز پروڈکسن ہے اس کا پچھتر پرتیسٹ اس میں اس کا یوگدان ہے اور پچیس پرتیسٹ کا یوگدان صرف کوسٹل کے علاقوں میں ہے ہمارا مچ اتپادن جو انلینڈ وارٹن میں ہے دوہجار تیرہ چودہ میں ایک سٹھ پوائنٹ چھتیس لاک ٹن تھا جو بائیس تیس میں بڑھ کر ایک سو ایک تیس پوائنٹ تری جیرو لاک ٹن ہو گیا ایک سو چودہ پرتیسٹ کی وردی ہوئی ہے ہنڈیٹ فورٹین پرسنٹ کی وردی اور اب ان کو کونسا آئینہ چاہیے ہماری سمجھ سے باہر ہے آج کھارے پانی میں جو کھارا پانی ہے اس میں جھنگا کا اتپادن بڑھایا جا رہا ہے اور اور اس سے اور اس سے جو ہستچیپ کیندر کی سرکار نے کیا پردھان منتری محسوسمپدہ یوجنا کے مادیم سے اس کے قرن ہوا آج آج آندھ پردیس گجرات اڑیسا اور تمیل لادو میں جھنگا کی کھیتی میں اچھا لائیا ہے اور جھنگا کا اتپادن کافی بڑی سنگیہ میں بڑھا ہے اس کے علاوہ نو ہزار کڑو روپے سے ادھی کے پروجیکٹ اپروب کیے گئے ہیں جھنگا کے لیے اور اس میں اپروڈ سپورٹڈ ہیچریز گروڈ بینک اور بی ایم سی فور انہانسنگ ایفیبیلیٹی آف کوالیٹی سیٹ کوالیٹی سکس کے لیے بھی کیا ٹیکنالوجی انفیوجن کیا گیا سٹاکنگ ان ریجو بیریسن کیا گیا پچاس ہزار کیزز کا ریزر وائرس میں بنائے گئے ہیں سٹاکنگ ان ویٹ لینڈز ہے ریورس رینسنگ ہے سپیسیز ڈائیورسی فیکیشن ہے یہ کئی کام جو کیے گئے اس کے کارن آج جھنگا کا اتپادن ہوا اور اس میں سب سے بڑا یوگدان جو ہے بلو ریوالوشن نمبر ون اور اس کے علاوہ فیسریان ایکوہ کلچر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ فنڈ کا نرمان جو آدھرنی پردھان منتری جی نے کیا اس نے اس میں اس کا یوگدان کیا پردھان منتری مجسس ہم پدای ہو جانا پردھان منتری مجسس کسان سمبریدی سہی ہو جانا اور کسان کریڈٹ کارٹ کی فیسلیٹی جو کسری اتپادن کے ساتھ جڑے ہوئے مچھوارے ہیں مجسس اتپادن کے ساتھ جڑے ہوئے جو کسان ہے ان کے لیے کسان کریڈٹ کارٹ کی جو انہوں نے سویدھا اپلوت کرائی اس نے اس نے مچھوارے کے اتپادن میں اچھال لانے کا کام کیا اس ان نتیگت نرنیوں کے کارن ہی بیعا پک پہنچ ہوا لوگ اس کے ساتھ بڑی سنکھا میں جڑے اور اس کے جڑنے کے کارن فیسلی کے سیکٹر میں جو پروڈکشن بڑھا اس کا آج یہ ہے اور آج اجیکس مہدے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آج ہم ساتھ ہجار سے زیادہ ساتھ ہجار کڑور سے زیادہ کا ایکسپورٹ کر رہے ہیں اس میں ساتھ ہجار سے زیادہ کڑور روپے کا آج ہم مشلی کا آیات نریات کر رہے ہیں ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور بدیسوں میں بھیج رہے ہیں ہم دوہجار تیرہ چودہ میں بھی یہ بات کر رہے تھے دوہجار تیرہ چودہ میں جہاں تیس ہزار دو سو تیرہ کلور کا نریات یہ آیات ہو رہا تھا یہ نریات ہو رہا تھا وہاں تیس چوبیس میں ساٹھ ہزار پانچ سو تیس پوائنٹ ایٹ نائن کلور روپے کا ایکسپورٹ آج ہم فیسری سیکٹر میں کر رہے ہیں بدیسوں میں بھیج رہے ہیں اس لئے ہمارا اتپادن ہی دوگنا نہیں ہوا ہمارا ایکسپورٹ بھی دوگنا ہوا اور یہ آدھرنیے پردھان منتری نریندر مہدی جی کے دس ورسوں کے ساسنکال کی اپلبدی ہے اب میں بتا رہا ہوں ادھیکش مہد ہے کہ فیسری اینڈ ایکوہ کلچر ڈیولپمنٹ فنڈ کا جو نرمان ہوا اس کے اقتحت ہم نے انفراسٹرکچر کو وکشت کیا اٹھارہ انہیس سے بائیس تیس تک سات ہجار پانچ سو بائیس پوائنٹ کلور پوائنٹ فور ایٹ کلور جسے دو ہجار پچیس چھبیس تک اس فیسری اینڈ ایکوہ کلچر ڈیولپمنٹ فنڈ کے عبدی کو پچیس چھبیس تک بڑھا دیا گیا اور سات ہجار پانچ سو بائیس پوائنٹ ایٹ کلور روپے کا اس میں پرابدان ہے جس کے آدھار پر ہم آگے بڑھ رہے ہیں بیکتیگت اس کے اس فنڈ کے تحت ہم بیکتیگت مچوارو مچ کس کو ادھمیوں کو اور مچ سہکاری سمیتیوں کو انفراسٹ سٹرکچر وکاس کے لیے سوویدھا پردان کرتے ہیں اس کے انترگت نواڑ بھی راج کو راج سرکاروں کو کاریانوی تیورنا کے لیے رین اپلپد کراتی ہے بیبین راجیوں کے جری کے لیے اب تک ایک سو بائیس پریوجناوں کی سیکرٹی اس کے تحت دی گئی ہے اس میں بائیس فیسریز ہارور ہیں جس کا چار ہزار نو سو پانچ پوائنٹ ستتر کلور لاغت ہے اس کے علاوہ چوئیس فیسنگ لینڈنگ سینٹرز ہیں جو ایک سو بائیس پوائنٹ بیس کلور روپے جس کا لاغت ہے اور ایکیس راج مصبیج پارک کا آدھونی کی کرن ہے جس کا ایکیس پوائنٹ ایٹی ون پوائنٹ سیون جیرو کلور اس کی لاغت ہے یہ اس کے انترگت اب تک سے کرت کی گئی ہے اس کے علاوہ نیلی کرانتی کا اور مصبیج سمپدہ یوجنا کا فیجکل فیجکل جو بھوتک اس کا لکش ہے بہت ایک لکش کی جو پرابتی ہوئی ہے اس کی لمبی سوچی ہے اگر ادھیکس مہدے آپ انومتی دیں گے تو اس سوچی کو ہم صدن کے پٹل پر رکھ دینے کا کام کریں گے اس لیے کہ اس میں بہت سمیل لگے گا کافی لمبی سوچی ہے جو فیجکل ویریفیکیشن الگ الگ چھتروں میں ہوا ہے تو اس لیے ادھیکس مہدے میں اس کے علاوہ پردھان منتری مجس سمپدہ یوجنا کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں بیس ہجار پچاس کڑوڑ کے انومانیت نویس کے ساتھ پردھان منتری مجس سمپدہ یوجنا دو ہجار بیس میں لاغو کی گئی جو چوبیس پچیس ارثات پانچ ورسوں کے لیے لاغو کی گئی ہے وہ دو ہجار پچیس تک چلے گی نو ہجار چار سو سات کڑوڑ روپے کے کنڈری انس سینٹرل سیر اور فور تاؤجنڈ ایٹھ ہنڈی ایٹی کڑوڑ راج کانس اور پانچ ہجار سات سو تیرے سٹھ کڑوڑ لاغوارتیوں کے بینیفیسریاری کانس ہے یہ ٹوٹل یوجنا پچیس تک دو ہجار پچیس تک چلنے والی ہے ساندار پرتکریہ ملی ہے اس کی سفلتہ بھی ساندیار ہوئی ہے چار برسوں کے دوران راج اور کیندر ساسید پردیس ایوہم ان ایجنسیوں کے لیے سات ہجار سات سو سولہ پوائنٹ سیون ایٹ کڑوڑ کے کیندری انس کے ساتھ اٹھارہ ہجار سات سو اکیس پوائنٹ جیرو پوائنٹ جیرو تھی کڑوڑ کی پر یوجنا کی اب تک سیکرٹی دی جا چکی ہے اس یوجنا کے تحت ہم ٹیکنالوجی سماویشن کو اپنا آتے ہیں اور لوگ پر یہ بنایا گیا اس کو سماویشی ٹیکنالوجی سماویشن کو اپنایا گیا ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کیا گیا اور ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کر کے اس کو لوگ پر یہ بنایا گیا ہم بائیو فلوک کا نرمان اس کے ادھین کرتے ہیں ہم ریسولیٹری ایکوہ کلچر سسٹم پین این کیج کلچر کو وکشت کرنے کا کام پی پردھان منتری مدس و سمپدہ یوجنا کے تحت کیا گیا اور چار برس میں اور چار برس میں چار برس میں پچاس ہزار سات سو دس جلاسےوں میں کیج کا نرمان کرانے کے کارن آج ہمارا مدس اتبادن بچا ہے ایک دیارہ ہزار نو سو پنچانوے ریسولیٹری ایکوہ کلچر سسٹم آرہے اس کو ہم لوگوں نے ڈیولپ کرنے کا کام کیا ہے بائیو فلوک اور پین سی کیجزز کو کی بھی سیکرٹی دی گئی جس میں اتبادن اور اتبادکتہ کو بڑھا کر اس کی لاغت کو اس کے لاغت کو کم کرنے کا کام پردھان منطری مدس سمفدہ یوجنا کے تحت کیا گیا ہے یو پی کرناٹک کھرلا مہاراست کو آرہے اس کے کن چھاسی پرسنٹ ایکائیاں پرابت ہوئی ہیں تو یہ ہماری پردھان منطری مدس سمفدہ یوجنا کی اپلبدی ہے میں نے جیسا پہلے آگرہ کیا ادھیکش مہدے اگر آپ آپ میرا انروت سکار کریں گے تو مدس سمفدہ یوجنا کے تحت جو فیجیکل ایچیویمنٹس ہے اس کو صدن کے پٹل پر رکھ دیں گے وہ بہت لمبی سوچی ہے تو آکی وہ اس کا پارٹ بن جائے یہ ہم نے آپ سے آگرہ کیا ہے ہم نے سادھیکش مہدے پردھان پورے مدس اتھپادن کو پراتھ میک بیوسائے کے روپ میں بکسٹ کرنے کا کام کیا پراتھ میک بیوسائے کے روپ میں ہم نے اس کو بکسٹ کرنے کا کام کیا ادھیامیوں کو اس مدس پالن کے آپ کو اپنے بیوسائے میں سامل کرنے کے لیے پرساہیت کیا گیا اور اس میں سفلتہ حملوں کو حاصل ہوئی ہے مدھ پردیس اتر پردیس چھتیس گڑھ راجیوں میں انلینڈ جلیے کرسی کے لیے کئیس ہجار نو سو اٹھاون پوائنٹ ایک تالیس ہیکٹیئر تالاب چھتروں کا اپیوک کیا گیا جس سے اس کی اپلب بھی بڑی ہے اس کی علاوہ اور بھی کئی جو کیسی سی سرکشہ ہے میں نے آپ کو جیسا کہا کہ ساماجی سرکشہ دی گئی پہلی بار یہ پردھان منتری نرینڈر موڈی جی کی سوچ ہے کہ مجھ پالن سے جڑے مچھوارا بھائیوں کو اور اس کے ساتھ جڑے انل لوگوں کو تین کڑور لوگوں کو کسان کریڈٹ کارڈ سے جوڑنے کا کام کیا اور اس کسان کریڈٹ کارڈ میں جوڑنے کے قارن آج آج اس کا ان کی آرثی کسٹی صدری ہے اس میں کامرسیل بینک کپریٹی بینک اور ریجنل بینک اس کو لون دے رہے ہیں دو ہجار چار سو ستتر پوائنٹ نائن فائیب کی کلور کی راسی کے ساتھ فور پوائنٹ ٹو سیول لاک کی سی سی کارڈ اب تک مچھل اتفادن کے ساتھ جڑے لوگوں کو بیترت کیا جا چکا ہے اس کے علاوہ سوشل سیکوریٹی میں ساماج سرکشہ میں آذرنی پردھان منتری جی نے مچھل اتفادن مچھ اتفادن کے ساتھ جڑے مچھوارہ بھائیوں کو بیمہ کی گارنٹی انہوں نے دی کوئی اگر آکسمک مرتو یا پون وکلانگتہ پرابت کرتا ہے تو پانچ لاکھ روپے آنسک وکلانگتہ اگر پرابت کرتا ہے تو ڈھائی لاکھ روپے اور کوئی اگر بیمار ہے چکت سارت ہے اسپٹال میں ہے اس کی مرتو نہیں ہوئے تو اس کو پچیس ہزار روپے کی راسی دی جاتی ہے تو یہ ہے پردھان اس میں انہوں نے ٹراؤٹ کو وکشت کرنے کا کام کیا جو بھی مچھلی پائے جاتے ہیں ان کو وکشت کرنے کے لیے پورا بیبھاگ منترالے اس پر کام کر رہا ہے چاہے وہ پردھان منتری مچھو سمپدہ یوج نہ ہو یا انفرائس سکٹر ڈیولپمنٹ فیشری انفرائس سکٹر ڈیولپمنٹ فنڈ ہو اس سے ہم لوگ اس کو آگے لاب پہنچانے کا کام کرتے ہیں اب جیسا میں نے آپ کہا کہ ٹرانسپونڈر کی سوویدھا دی گئی ہے اب ٹرانسپونڈر جو بوٹ میں جو لگایا گیا ہے اس کا لاب یہ ہے کہ اس کا جو سب سے بڑی سوویدھا جو اس میں پرابت ہے اس پروجیکٹ سے مچھوارے ٹو وے سسٹم میں اپنے فیملی یا کوسٹ گارڈ اور ان سمپرک ستروں سے سوچنا کا آدان پردان کر سکتے ہیں اس ٹرانسپونڈر سسٹم سے مچھواروں کو چکروات موسم سمودری تفان یا ٹرولینز کے الارڈ کی سوچنا ان کو دی جاتی ہے جو ٹرانسپونڈر ہر بوٹ میں لگا ہوا ہے پوٹینسیل فیسنگ جون جہاں پر مچھلیاں بہتاہت سے پائے جاتی ہیں ایسے اس تھلوں کی پروسیچنا ریال ٹائم بیسس میں دی جاتی ہے مچھوارے بھائیوں کو یہ ٹرانسپونڈر کی سوودہ ہر چین میں دیئے ہے مچھوارے جب انٹرنیسنل میریٹائن باؤنڈری جیسا میں نے پہلے کہا کہ سری لنکا کسی ماہ میں ہمارے مچھوارے چلے جاتے ہیں تو مچھوارے جب انٹرنیسنل میریٹائن باؤنڈری لائن کروس کرتے ہیں تو ایسے سمیہ میں انہوں نے انہیں اس بوٹ میں ٹرانسپونڈر کے مادھیم سے آٹومیٹک ایلرٹ جاری کیا جاتا ہے تاکہ وہ یہ سمجھ لے کہ ہم اپنی باؤنڈری کو کروس کر گئے میریٹائن باؤنڈری کو کروس کر گئے ہیں اور اس میں اگر لاب ہوگا ان کے ٹریننگ کی بھی بابستہ ہے ان کو پسکچت بھی کیا جا رہا ہے اور ان کو پسکچت کر کے ان کے ساتھ ان کو جوڑا جا رہا ہے اگر اس کا لاب اگر اس کا لاب ہمارے مچھوارے بھائی اٹھائیں گے تو ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ میریٹائن بارڈر جو انٹرنیسنل بارڈر ہے اس کو کبھی کروس کر پائیں گے یا پروجیکٹ ٹینڈر کے بعد تین ایجنسی کو دیا گیا ہے اور لگ بھگ ایک لاکھ ویسلز میں اب تک لگایا جا چکا ہے یہ صوبیدہ دی گئی ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیری اور مچ پسو پالن اور دیری کے ساتھ نو کڑور نو کڑور اس دیس کے لوگ پسو پالن اور دیری ات پادن کے ساتھ لگ بھگ نو کڑور لوگ جھوڑے ہوئے ہیں نو پرسنٹ اس نو کڑور میں نبے پرتیسات لوگ چھوٹک ہیں سیمانت کسان ہیں اور گریب ور کے لوگ ہیں جو اس پسو پالن اور ڈیری کے اس سے جڑے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ ان کا جو اتپادن ملک ہے اتپادن ملک جو ہے وہ لگ بھائی ایک گیارہ پوائنٹ سولہ لاکھ کڑور ہے جو اگری کلچر سیکٹر میں اگر آپ تھان اور گہوں کے پورے کو جڑ لیں ملک کو اس سے زیادہ ہے ایک گیارہ پوائنٹ سولہ کڑور روپیہ اس میں ان کا اتپادن مل ہے تو اس لیے نو کڑور جو ہے اور اس کے علاوہ جو ڈیری کے ساتھ اور پسو پالن کے ساتھ جو انسانس تھائیں جوڑی ہوئی ہیں ان کو اگر ہم جوڑ لیں تو لگ بھائی بارہ کڑور سے زیادہ لوگ اس ڈیری اور پسو پالن کے چھتر سے لوگ دیس میں جڑے ہوئے ہیں اور کل ڈیری کا جو اپیوک کا آکار ہے وہ لگ بھائی سترہ لاکھ کڑور ہے اب مہودے میں نے بتایا کہ مجس اتپادن کے چھتر میں ہمارا دنیا میں دوسرا اسطان ہے لیکن ڈیری اتپادن کے چھتر میں آج ہم پورے ویسو میں نمبر ایک پر ہیں ہم نمبر ایک پر ہیں نو ورس نو ورس کے اندر آدھر نیے پردھان منتری نریندر موڈی جی کی سرکار کے نتری تمہیں جو سرکار ہے اس نے نو ورسوں کے اندر 58% کی وردی کی ہے 58% کی وردی کی ہے دو ہزار چودہ پندرہ میں جب آدھر نیے پردھان منتری جی نریندر موڈی جی نے یہاں گدھی سنبھالی تھی اس میں 146.3 ملین ٹن تھا دودھ کا اتپادن جو 223 میں بڑھ کے 230.6 ملین ٹن ہو گیا ہے چھے پرسنٹ کی بڑھ دی ہم پرتی ورس کر رہے ہیں دنیا کا اوسط بڑھ دی ہم آپ کو بتاتے ہیں پورے گلوبل دنیا کا جو اوسط بڑھ دی ہے وہ دو پرتی ساتھ ہے اور اس دیس کی بڑھ دی چھو پرتی ساتھ ہے یہ ہمارے ہماری اپلپ دی ہے ہمارا دودھ کا دودھ کی جو ہماری اپلپ دیتا ہے دودھ کی جو ہماری اپلپ دیتا ہے نو برس کے اندر تیتالیس پرسنٹ ہمارا دودھ کی اپلپ دیتا ہے چودہ پندرہ میں تین سو بائیس گرام پرتی ویکتی تھا جو بائیس تیس میں بڑھ کر چار سو انسٹھ گرام پرتی ویکتی ہو گیا ہے یہ ہماری اپلپ دی ہے یہ آدھر نیے پردان منتری نرندر موڈی جی کی سرکار کی اپلپ دی ہے لیکن اب ان کو نہیں دیکھتا ہے تو ان کو کون سا آئینا چاہیے یہ ہم لوگ کی سمجھ سے باہر ہے اب جو اب جو دیری کے چھتر میں اور پسو پالن کے چھتر میں جو وکاس ہوا اس کا سب سے بڑا قارن ہے کہ آدھر نیے پردان منتری نرندر موڈی جی نے راستی گوکل میسن چلایا اور اس میسن کی سف ہوتا ہے کہ آج ہمی سو چائیوں تک بیسو کے سامنے کھڑا ہوئے ہیں اور اس میں کئی کارج کرم ہے ہم اس میں کئی صد سے بول رہے تھے نسل صدار کی بات ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں دیکھت میں ہوتے ہیں کہ دیسی گاؤں کے بھی نسل کے صدار پر سرکار کا راستی گوکل میسن میں کارج کرم چل رہا ہے اور ہم لوگ اس پر آگے بڑھ رہے ہیں راست بیاپک کرتیم گردہ گروہ دھارن کو بھی ہم لوگ آگے بڑھا رہے ہیں اور اس کے پیچھے ہم لوگ آرٹیفیسیل انسیمنیشن کے کارج کرم کو آگے بڑھا رہے ہیں جس میں دو چیز مکہ طور پر ہے ایک سیکس سیکس سوٹیکہ سیکس سیمن سوٹیکہ ہے اور سیکس سوٹیکہ سیمن اور دوسرا آئی وی اف ٹیکنالوجی کو ہم لوگ وقصد کر رہے ہیں اور اس سے ہم لوگ سیکس سوٹیکہ سیمن کو آج ہم لوگ گھر گھر تک پہنچا رہے ہیں ہم نے میتری کا بحالی کیا ہے ہم نے میتری کے جو سیم سیوک ہیں ان کو سکشت کر رہے ہیں وہ کسان کے دروازے تک سیکس سوٹیکہ سیمن کی کی خوراک لے کے جا رہے ہیں وہاں دے رہے ہیں اور اس کو آن لائن ڈوا اپ لوڈ کر رہے ہیں تاکہ ہی پورے دیس میں اس کو وقصد کیا جائے لیکن سیکس سیمن سوٹیکہ سیمن کے اپیوگ سے ہماری قوالیٹی صدرتی ہے ہمارا قوالیٹی صدرتا ہے چاہے وہ ہماری گائے کا ہو یا میل ہو یا فی میل ہو اس کے قوالیٹی کو ہم امپروف کرتے ہیں لیکن آئی وی اف ٹیکنالوجی کے مادہم سے ہم نسل صدار کا کام کرتے ہیں اور اس پر بھی ٹیکنالوجی پر کام چل رہا ہے نبی پرسنٹ ہم لوگ سیکس سوٹیک سیمن میں سفلتہ حاصل کیے ہیں اور جن کئی بانیے سدسیوں نے یہ چرچہ کی آوارہ پسووں کی چرچہ کی آوارہ پسووں کا مکھ کارن یہی ہے مکھ کارن یہی ہے کہ ہمارے جو میل میل جو چائل ہوتے ہیں جو بچڑا ہوتا ہے اس بچڑا کا اپیوگ کچھ دن تک لوگ کرتے ہیں اس کے بعد اس کو سڑک پر چھوڑ دیتے ہیں اگر ہم لوگ سیکس سیکس سوٹیک سیمن کے مادہم سے اگر ان کے قوالیٹی کو ہم نے امپروف کر دیا تو آوارہ پسووں پر بھی ہم نیانترن کرنے کا کام کر سکیں گے اس پر ہم لوگ کام کر رہے ہیں آئی بی ایف میں آئی بی ایف کی ٹیکنالوجی ہم ڈیولپ کر رہے ہیں آئی بی ایف کا جو انجیکشن ہے وہ کاسٹلی ہے آج کی تاریخ میں ادھیکش مہد ہے وہ لگ بھگ تین سوٹس میں بیس ہجار روپے اس کا کاسٹ آتا ہے لیکن انڈی ڈی وی نے نیشنل ڈیری ڈیولپمنٹ بورڈ نے اس کو بھی بکسیت پر ریسرچ کیا اور اس کو بھی بیس ہجار سے گھٹا کر اب ان کا ماننا ہے کہ وہ ٹیسٹ میں ہے اور ٹیسٹ اگر سفل ہوا تو دس سے گارہ ہجار بارہ ہجار کے اندر ہم کو آئی بی ایف کا انجیکشن مل جائے گا اور تب پانچ ہجار کے اندر سرکار اس میں اندان دیتی ہے سبسیڈی دیتی ہے اور تب ہی سبھی کسان ایفورڈیبل ہوں گے اور تب ہمارے جو پسو ہیں ان کا جو نسل نسل صدار ہونے کا کام ہوگا آئی بی ایف آئی بی ایف ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے آئی بی ایف ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس ٹیکنالوجی کے مادہم سے سات پیڑھی سات پیڑھی تک ہم جب صدار نہیں کر سکتے لیکن ایک آئی بی ایف ٹیکنالوجی سے ایک سوٹ اگر ایک باٹ تین سوٹ دیا گیا تو ایک پیڑھی میں ہم اس نسل کا صدار کر سکتے ہیں یہ اس کی بھی سیستہ ہے آج ہمارے یہاں ہمارے دیس میں ہمارے دیس میں بھی آذرنیہ پردان منطری نرد نرمودی جی کی نیتری توالی جو سرکار ہے اس نے بائیس آئی بی ایف لیب ہمارے دیس میں آج کارجرت ہے اور وہ سپلائی کر رہے ہیں لیکن چونکہ اس کا قیمت زیادہ ہے ہر کسان تک اور دیری اور پسو پالن کے چھتر میں جو لوگ ہیں وہ سیمانت ہیں چھوٹے ہیں گریب ہیں تو وہ سو ایفورڈیبل نہیں ہے اس کا قیمت لیکن ہم لوگ اس پر کام کر رہے ہیں پردان منطری نرندر مودی جی کے نیتری دالی سرکار اس پر بھی کام کر رہی ہے ہم کٹی بد ہیں کہ سستے در پر اس دیس کے لوگوں کو آئی بی ایف ٹیکنالوجی کے انجیکشن کو بھی اپلبد کرائیں ہم میتری کی بات ہم نے کہی میتری کو جو آئی سیکس سیمن سورٹڈ اور آئی بی ایف کی سویدھا کے لیے جو ہم اپلبد کراتے ہیں اس کے لیے ہم نے جو آرٹیفیسیل انسیمنیشن کارت کرم کے تحت میتری کے لوگوں کو کیا نبے دن کا ان کا ٹریننگ دیتے ہیں اور نبے دن کے ٹریننگ کے دینے کے بعد ان کو ہم وہاں بھیجتے ہیں اب آپ کو دودھ کا اتپادن جو ہوتا ہے سب سے بڑے جو ڈیری کے اتپادن کے چھتر میں اور پسو کے اتپادن کے چھتر کی جو سمسیہ ہے اس میں تیس جو ٹوٹل اتپادن ہمارا ہوتا ہے اس میں سائی تیس پرتیشت کا خپن خپت ادھیاکش مہدے اسثانی اسطر پر جو اتپادن کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنے گھروں میں دودھ کا اتپادن کر کے سائی تیس پرتیشنٹ کا خپت وہ کرتے ہیں تیرسٹ پرتیشنٹ سنگٹھت اور آسنگٹھت چھتر میں دودھ کا اتپادن جاتا ہے لیکن ڈیری اتپادن کے لیے تیرسٹ پرسنٹ تیرسٹ پرسنٹ میں آڑسٹ پرسنٹ ایسا اتپادن ہے جو اتپادن ہے جو انارگنائز سیکٹر میں جاتا ہے ہمارا پریاس ہے ناظرنی پردھان منتری نرندر موڈی جی کے نتریتو میں ہمارا پریاس ہے کہ ہم پورے آسنگٹھت چھتر کو سنگٹھت چھتر میں پریورت کریں تاکہ دودھ اتپادن کے ساتھ جڑے لوگوں کا وقاس ہو سکے ابھی ہم لوگ مانیے گریہ منتری جی کے ساتھ بھی کچھ دن پہلے ہم لوگوں نے بیٹھک کی ہے اور بیٹھک کر کے اس اسنگٹھت چھتر کو سنگٹھت چھتر میں جو کوپرٹیف سوسائٹی کے مادیم سے کیسے ہم بکسٹ کریں اور ان کو ہم سنگٹھت چھتر میں لائیں اس پر بھی ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور ہم لوگوں کا سنکلف ہے کہ اس کو سکر ہم لوگ سنگٹھت چھتر میں لائیں گے اور جیسے ہی سنگٹھت چھتر میں ہم لائیں گے ہمارے دودھ ڈیری اتپادن کے ساتھ جڑے ایک جو کسان ہے ان کسانوں کو اس کا لام ملنے لگے گا وہ خوشحال ہوں گے اور اس کے تحت ہم لوگ اور بھی کام آگے بڑھانے لیں گے آپ سنگٹھت چھتر میں جب ہم لائیں گے تو اس میں کئی کوپرٹیف سوسائٹی سوہم سے بھی سنسطہ جو سوہم سے بھی سنسطہ ہے ان کے مادیم سے بھی ہم اس کو سنگٹھت چھتر میں لانے کا کام کریں گے اور اس کے بعد ہم گنوطہ پونٹ جو ٹیسٹ پرکشن کی بات ہوئی دودھ کو ہم دروازے پر ٹیسٹ کریں گے اور اس کو چلنگ پلانٹ کے ساتھ اس کو لے جائیں گے تاکہ وہ اس کا پروڈکشن اتپادکتہ بڑھے اور اس کی آدھار پر ہم لوگ کام کریں گے ہم لوگ روگ نیانترن کی بات بھی کئی چھتے ہیں ہم لوگ روگ نیانترن پر بھی کام کر رہے ہیں ایف ایم ڈی ایف ایم ڈی پی پی آر اور کال سوائن فیور پر ہم لوگ ٹیکہ دینے کا کام کر رہے ہیں گاؤں گاؤں تک ٹیکہ کرن پہنچانے کا کام کر رہے ہیں ٹیکہ کرن میں سو فیز ڈی سنڈیٹ پرسنٹ کے اندریہ سہایتہ کے ساتھ ہم بیماری روگ نیانترن کے لیے ٹیکہ کرن کا کام کر رہے ہیں ایف ایم ڈی میں ہمارا پریاس ہے آپ کئی صدسوں نے بات کی ہم نے ایک کوئی صدس بول رہے تھے کہیں سے انہوں نے کہا کہ گائے کا مانس ہمارا دیس ایکسپورٹ نہیں کرتا ہے ہمارا دیس بیف میٹ ایکسپورٹ کرتا ہے یہ آپ جان لیجئے اپنے آپ کو کریکٹ کر لینے کا کام کریے ہم بفائلو میٹ بفائلو میٹ کا ایکسپورٹ کرتے ہیں گائے کے مانس کا نہیں اپیو کرتے ہیں یہ آپ لوگ کرتے ہیں اور ابھی کئی لوگ چرچہ کر رہے تھے یہ آپ کا دھنڈہ ہے ہم لوگ اس کام کو نہیں کرتے ہیں نہیں تو چوری چھپے بھی کر رہے ہوں گے آپ سمجھئے اس لیے ہم لوگ ایم بی ایو موائل بان بھی ہم دے رہے ہیں لوگوں کو ہمارا اکیس بائیس اور بائیس تیس میں چار ہجار تین سو چالیس چار ہجار تین سو چالیس ایم بی ایو وانس آج ہم ببین راجیوں کو دے چکے ہیں اکیس راج میں آج بھی تین ہجار ایک سو پینسٹھ ایم بی ایو چالو اسٹھیتی میں ہے اور اس سے جو لاوہنویت کسان ہوئے ہیں ایم بی ایو کی سویدہ کے ساتھ وہ اکتالیس لاکھ کسان اس سے اب تک لاوہنویت ہوئے ہیں اور لاوہنویت پسووں کی سنکھیا ایٹی سکس لاکھ ہے چھیاسی لاکھ پسو اب تک اس سے لاوہنویت ہو چکے ہیں اب اس کے علاوہ دادا آپ کے لئے بھی کچھ بول دیتے ہیں کانگریس پارٹی کے ساتھ آج کل آپ گلوہیاں لگا رہے ہیں نا کانگریس پارٹی کے ساتھ گلوہیاں لگا رہے ہیں آج کل سٹھ کے سٹھ کے عدیر رنجن چوزری جی کو تو بیدہ کروا دیا آپ لوگ ان سے تھے چھٹی پا لیے تو آج آپ ہی لوگوں کے اس دماؤں کا پرنام ہے تو آج کل جو ساٹھ سال تک کانگریس پارٹی نے اس دیس میں ساسن کیا اور تیرہ کڑور لوگوں کی چنتہ نہیں کیا تیرہ کڑور کی چنتہ نہیں کیا تو یہ تین کڑور لوگوں کی چنتہ کہاں سے کرتے ہیں تو اس لئے اب آذر نے پردھان منتری نریندر موڈی جی نے جو سنکلپ لیا ہے وکسد بھارت بنانے کا انہوں نے بھی تین پرسنٹ لوگوں کی چنتہ کی تین پرسنٹ لوگوں کی بھی چنتہ کی پسو پالن کے ساتھ اور ڈیری کے ساتھ جڑے بارہ کڑور لوگوں کی بھی چنتہ کی کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ جب تک ان کا اتھان ہم نہیں کریں گے تب تک ہم وکسد بھارت کا نرمان نہیں کریں گے کر پائیں گے اس لئے آج وہ دھیان دے رہے ہیں اور ان کا ماننا ہے اس لئے ان کا ماننا ہے کہ جنتا کے پرتی سمرپن بھاو سے کام کریے ان لوگوں کا کام میوہ کھانے والا کام تھا یہ لوگ ساٹھ سال تک میوہ کھا رہے تھے اور آدھر نے پردھان منتری نرندر بھوزی جی جنتا کی سیوہ کر رہے ہیں اور جنتا کی سیوہ کر رہے ہیں اس لئے ان کا سنکل پورا ہو رہا ہے اس لئے آپ کسی چھتر میں جس چھتر میں کہیے گا اس چھتر میں آپ نہیں کوئی سفلتا پرابت کر سکے ہاں ایک چھتر میں آپ نے سفلتا جرور پرابت کی ہے کہ پورے ساٹھ سال میں اگر گھٹالوں کی گنتی کی جائے تو لمبار لگ جائے گا لمبا لائن لگ جائے گا اس میں آپ نے سفلتا جرور حاصل کیا دیس کے وقاس میں آپ کی کوئی اپلبد ہی نہیں ہے دیس کے وساق وقاس میں آپ کا کوئی یقدان نہیں ہے دیس کے وقاس بے اگر یقدان ہے تو ایسا سوی پردھان منتری نریندر موڈی جی کا جنہوں نے دست برسوں میں کر کے دکھا دیا کر کے دکھا دیا کہ سمرپن بھاو کے ساتھ دیس کی سیوہ کے بھاو کے ساتھ اگر کوئی بھی کام کا بیڑا اٹھایا جائے تو اس کو لکس تک پہنچایا جا سکتا ہے اور ہم سب کو بشواث ہے کہ برشت بھارت بنانے کا عاطم نرحر بھارت بنانے کا جو ان کا سنکلپ ہے جس سنکلپ کے ساتھ وہ چل رہے ہیں اگلے پانچ سال میں ہم تیسری نمبر پر آ جائیں گے آرٹھیک استیتی میں اور دوہجار سیتالیس میں ہم بکسٹ راست کے ساتھ پورے دنیا کے سامنے چیر اٹھا کر کھڑا رہیں گے آپ بھی پیچھے سے لائن میں لگ جائے گا ہم لوگ کے ساتھ یہی آگرہ اور اپیل کرتے ہوئے اوڈیکٹ موضے بہت بہت بنواز آپ نے اب سر دیا سرے نریش چاند اتم پتیل سری لال جی ورما سری وشال دادا پرکاش بابو پاٹیل سری حنمان بینیوال پروپیسر ورشا ایکنات گائکوار ڈاکٹر ٹی سمتی نے متش پالن پشو پالن اور دیری منتالے سے سمدیت انودانوں کی مانگو پر سدشوں دارہ انیک کٹوٹی پرستاؤ پرستوٹ کیے گئے ہیں میں اب سبھی کٹوٹی پرستاؤ سبھا کے متدان کے لئے رکھوں گا پرشن یہ کی مانگو سدشوں دارہ پرستوٹ سبھی کٹوٹی پرستاؤ سکرت کیے جائے جو سدش اس کے پکش میں ہیں وہاں کہیں جو سدش ویروت میں نا کہیں نا میرے ویچار میں نرنے نا والوں کے پکش میں ہوا نا والوں کے پکش میں ہوا کٹوٹی پرستاؤ اس سکرت ہوا اب میں متش پالن پشو پالن اور دیری منتالے سے سمندھت ورش ٹونٹی فور ٹونٹی فائب کی انودانوں کی مانگو کو سبھا کے متدان کے لئے رکھتا ہوں پرشن یہ کی انودانوں کی مانگو کی سوچی کے اسطم ٹونٹو میں متش پالن پشو پالن اور دیری منتالے سے سمندھت مانگ سنکیہ ٹونٹی ٹونٹی اور ٹونٹی فور کے سامنے درشائے گے مانگ شرس کے سبھد میں ٹھٹی پشٹ مارچ ٹونٹی ٹونٹی فائب کو سماپت ہونے وارے ورش میں سندھائے کے دوران ہونے والے خرچوں کی ادائے کی کرنے تو آوشک راشیوں کی پورتی کے لئے انودانوں کی مانگو کی سوچی کے اسطم ٹھوی میں درشائے گئی راجس لیکھا تتا پونجی لیکھا سمندی راشیوں سے اندک سمندی راشیاں بھارت کی سنچیت ندی میں سے راشت پتی کو دی جائے جو سدش اس کے پخش میں وہاں کہیں آوشک جو سدش ویروض میں نہ کہیں آوشک آوشک آوشک